السلام علیکم جوشیلی ٹریولرز امیدے پہ تمام دوست خرید سے ہوں گے میرا نام حماس شکیل ہے اور عمرہ سیریز کے اندر آج میرے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں وہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ضرور زندگی میں ایک بار کر سکوں اور وہ ہے ہجرِ اسوط کو بوسا دینا یہ شاید ایسی چیز ہے جس کو امیجن کر کے بھی جو ہم مسلمان ہیں ہمارے دل کے اندر سے بولتے ہیں نا لڈو پور جانا ہم خوش ہو جاتے ہیں ہماری ایک الگی فیلنگ آیا ہیتی ہے آج میں اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے ایک لسٹ کریئٹ کی ہے جس کے اندر جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی عمرے پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص کر دعا کا احتمام کیا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حرم شریف کے اندر خانے کعبہ کے قریب آپ کے لیے دعا کی جائے تو نیچے کومنٹ کے اندر صرف اپنا نام لکھیں میں ایک پروپر لسٹ منٹین کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ بول دے رہے تھے بھول چک ہو جاتی اب ہم نے اس کے پروپر لسٹ بنا لی ہے ہم وہ لسٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے حاجی کو دیتے ہیں اور اس کی ازمداری ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کے آپ کے نام سے دعا کر سکے تو کتنی زبردست بات ہوگی کہ آپ کے نام سے حرم شریف کے اندر دعا ہوگی تو نیچے کومنٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیں کیا پتا کس کی دعا آپ کے حق میں پوری ہو جائے اور عمرہ جو ہے نا دوستو وہ پیسوں سے کبھی بھی نہیں ہوتا عمرہ ہوتا ہے نصیب سے اور عمرہ ہوتا ہے اللہ کے بلاوے سے شاید کسی کی دعا آپ کا بلاوہ بن جائے تو نیچے کومنٹ کے اندر اپنا نام ضرور منچن کریں اگر آپ لوگ بھی عمرے پہ جانا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے فالوارڈ بڑھ سکیں کیونکہ ہمارے فالوارڈ دوسرے صاحب سے نہیں بڑھ رہے ہیں نہیں کیا نا سبسکرائب سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں جلدی کلک کریں تاکہ ویڈیو کو آگے چلیں تو دوستو ہجرے ایسفت کو بوسا دینا جو ہے وہ عمرے کا آپ کا ایک ایسا رکن ہے جو آپ کو پرفارم کرنا ہے تواف کے دوران ہر چکر پہ آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ ہجرے ایسفت کو بوسا دینا ہے آج سے سالوں پہلے تو یہ آسان ہوا کرتا تھا کہ رج بھی نہیں ہوتا تھا لوگ جو ہیں وہ ہر چکر کے اوپر ایک دفعہ بوسا دے رہے تھے لیکن آج کے اس دور کے اندر یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بہت بڑی اقتعداد ہوتی ہے مسلمانوں کی جو وہاں پہ اس کو بوسا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز مشکل ہوتی چلی جاتی ہے تو اگر آپ بھی ہجرے ایسفت کو بوسا دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جسے بعد تا خیال لکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کو کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے اب اگر آپ ہجرے ایسفت کو بوسا بھی دینا چاہتے ہیں اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہو گیا کیونکہ میں جتنی دفعہ بھی ہجرے ایسفت کو بوسا دینے کیلئے گیا ہوں آپ یقین مانیں اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بھی رکھا ہے کہ میں کسی کو دھکا نہ دوں لیکن اس کے باوجود مجھے اتنے دھکے لگیں اتنے دھکے لگے ہیں کہ اکثر اوقات پر ایسا نہ لگتا تھا کہ شاید میری سانس ہی روک جائے گی ایک بار میں اپنے والد صاحب کو بھی لے کے بوسا دینے کیلئے اندر گیا میں ان کو بوسا نہیں دلوا پایا کیونکہ ان کے گھٹنوں میں اتنا درد ہو گیا تو اس دھکم پیل کی وجہ سے کہ انہوں نے سوچا کہ بس میں نہیں کر سکتا آگے پلیز مجھے چھوڑ دو میں اسلام دے کے اس کو کر لوں گا تو دوستو دو تین باتوں کا آپ نے حیال لٹنا ہے اگر آپ نے حجر سوت کو بوسا دینا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کسی کو تھکا نہیں دینا ہے آپ نے کسی کو عیزہ نہیں پہچانی ہے آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے بلکہ نماز کے بعد جو ہے وہ اکثر اوقات خاص کر اثر کے بعد اور فجر کے بعد ایک لائن لگتی ہے آپ نے اس لائن کے ساتھ جانا ہے آہستہ آہستہ بینہ کسی کو تکلیف دیئے اور پھر اپنے نصیب کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا تو آپ ضرور بوسا دیں گے اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوگا تو آپ جتنی بھی وہاں موجود مسلمانوں کو تکلیف پہنچا دیں دکھے دیں آپ بوسا نہیں دے پائیں گے تو آپ نے اس لائن کو فالو کرنا ہے فجر اور اثر ان دو نمازوں کے بعد جو ہے وہ اکثر وہاں پہ بوسا دینے کے لئے لائن لگتی ہے آپ نے اس لائن کو فالو کرتے ہوئے جانا ہے اور بوسا دینا ہے اور جب آپ بوسا دیں گے تو آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ حوات پر ایک اور بات تک خیال آپ نے دوستو ضرور کرنا ہے کہ جب آپ ہجر اس وقت کو بوسا دینے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بلانگنگز نہ ہو مطلب کہ کوئی موبائل آپ کے پاس کوئی اپنا بیگ یہ نہ ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے گھڑی نہ ہو خاص کر گھڑی نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جب دھکا لگتا ہے نا انسان کو تو ایک طرف سے نہیں لگتا ہے آپ کو ادھر سے بھی دھکا لگ رہا ہے آپ کو ادھر سے بھی دھکا لگ رہا ہے ادھر سے بھی لوگ آنے ہی کوئش کر رہے ہیں ادھر سے بھی سٹرپ ٹوڑ گیا بیگ زمین پہ گر گیا اب اگر آپ بیگ زمین پہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اس میں بھی بہت بڑی انجری ہونے کا خطرہ ہے بلکہ جان جانے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ اگر آپ نیچے چلے گئے تو آپ کی سانس بند ہو جائے گی اور آپ واپس اوپر نہیں اٹھ پائیں گے آپ جتنے بھی طاقت ورگ ہونا ہو تو ہمیشہ آپ نے ساری بلانگنگز کسی کو دیکھ گیا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے جو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے دوستو وہ یہ کہ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں عمرے کے دوران میں آپ حجرِ اسفت کو بوسا دینے چلے گئے ہیں تو آپ کے جو احرام ہیں اس کے اوپر یہ خطرہ ہے کہ خوشبو لگ جائے گی کہیں پہ اور اگر خوشبو لگ گئی تو آپ کو دم دینا پڑ جائے گا تو آپ حجرِ اسفت کو بوسا دب دیں جب آپ عمرے کی حالت میں نہیں ہو خالی تواف کر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ عمرے کی حالت میں کرنے جائیں گے تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ آپ کے احرام کے اوپر خوشبو آ جائے گی تو دوستو سب سے آخر میں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ حجرِ اسفت کو بوسا نہیں بھی دے پائے تو آپ ہر عمرے کے تواف کے چکر کے دوران آپ استلام کر کے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسا دے سکتے ہیں کیونکہ میرا رب جو ہے وہ لوگوں کی نیتیں جانتا ہے اگر آپ کی نیت کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنا تکلیف کے ایک کام نہیں ہو پا رہا اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اس رضا کے لیے کہ آپ اس کے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہے اور اس مرحلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو سوچیں آپ نے کتنا بڑا سواپا کام کیا آئی ہوپ سو دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ہلپ آؤٹ کرے گی آگے مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ہمیں ووٹس ایپ کریں اگر آپ بھی کچھ اچھے عمرہ پیکجز بنوانا چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا سلام علیکم